ناظرین آج آپ کے لیے میں ایک بہت خوبصورت پانچ مرلے کا گھر لے آئے ہوں یہ گھر پاکستان ٹاؤن فیس ٹو کے اندر بنا ہوا ہے اور ڈبل سٹوری گھر ہے بہت خوبصورت ڈرین ڈیو گھر بنا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس پر بات کرنے سے پہلے میں ریکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے امیجک میری چینل کو سبسکرائب بھی کیا ناظرین یہ جو گھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پانچ مرلے یعنی پچیس فٹ بائی پیجاس فٹ کا گھر بنا ہوا ہے اور ڈرین ڈیو بنا ہوا ہے یہ گھر ڈبل فرنٹ کے ساتھ ہے یعنی اس کا ایک سائٹ کے اوپر پاکستان ٹاؤن فیس ٹو میں جو گلی ہے اس کی طرف اس کا ایک جو فرنٹ ہے وہاں سے بھی اس کے انٹرنس بنتی ہے اور ساتھ ہی دوسری گلی سے بھی اس کے انٹرنس بنتی ہے وہ پی ڈیو ڈی والی سائٹ سے آ جاتا ہے تو ناظرین پہلے میں آپ کو اس کی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں وہ ویڈیو آپ دیکھئے پھر ہم اس لپل ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اورش بھی ماشاء اللہ آپ دیکھئے کافی بڑا بنا ہوا اورش ہے اس کے اندر آپ سیلنگ کا کام دیکھئے اسی طرح سے یہ ساتھ چھوٹی سی گلری اور اس کے نیچے آپ یہ موٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اسی کے اندر موٹر ٹین بھی بنا ہوا ہی ہیں اور جب ہم پورچ سے اندر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ رائٹ ہینڈ کے اوپر یہ ہمارا ڈائن ڈائننگ آگیا اس کی فینشنگ آپ دیکھئے کتنی خوبصورت فینشنگ ہے سیلنگ ایسی لاؤنج کے اندر ٹی وی لاؤنج آپ دیکھئے یہ سامنے اوپن کچن ہے اس کا ماشاءاللہ کر کے فینشنگ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے فینشنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کہ پہلے سکیے موسیقی 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 یہ کیبنٹس کو یہ در آپ دیکھیں کہ اچھے خفصت ہے جو آپ بنے ہوئے ہیں یہاں سے آپ لاؤنج کو پورے گزر دیکھئے بہت خفصت ہے مشاہ اللہ میں آپ کو اس کا ایک روم دکھانے لگا ہوں یہ روم کے در آئے اس روم کا سیلنگ دیکھئی ہے سیلنگ فین والے دیکھئی ہے یہ سامنے کیبنٹس دیکھ لیجئے فلور ایسی بات اس کے ساتھ جو ہے موسیقی خف읍 بدائم نظام میں پھر یہ کیپنٹس کو ٹکھی درہا پھر بھی ہے اچھی فنشنگ اچھی ہوئی ہے اس کی لوڈ کو گرب تکھیں لکڑی بھی اچھی استعمال کی رہی ہے اب میں جو سیکنڈ روم ہے اس میں جا رہا ہوں اور یہ اس کے سیکنڈ روم ہے یہ اس کی جو کیبنٹ آپ دیکھ لیجئے پھر اسی در سے فلور سیلنگوں بھی آپ دیکھ لیجئے اور اس کا جو واشیوم ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ واشیوم سیکنڈ یہ اچھا اس گھر کی جو بہت خوبصد بات یہ ہے یہ گھر دو گلیاں سے لگتی ہیں ایک راستہ ایک گلی کے اندر جسے ہم اندر داخل ہوئے تھے یہ پاکستان ڈاؤن کے اندر ہے اور ایک راستہ دوسری گلی میں سے جب میں اوپر والے فلور پر جاؤں گا وہ بھی آپ کو دکھانے لگا ہوں تو وہ اوپر والا جو فلور ہے وہ دوسرے گلی سے راستہ اس میں جا رہا ہے دوسرے گلی کے اندر ہے اچھا گزر بھی اس کے اندر دو لگے ہوئے یہ گزر یہاں پہ جو نیچے والے فلور کے اوپر جاؤں ہے اسے اوپر والے فلور کا الگ سے گزر لگا ہوا ہے یہ اس کا جو پی ڈی ڈی والی سائیڈ سے جو فرنٹ ہے اس کا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ادھر سے بھی پورچ ہے یعنی دو پورچ اس کے اندر بنے ہوئے پورچ اندر ہم آئے اور یہ جو سیڈی نیچے جا رہے ہیں یہ جو نیچے والے فلور ہے اس کا ایک گراؤنٹ لور ہے اور یہ فرسٹ فلور ہے لیکن ادھر سے آپ پی ڈی ڈی والی سائٹ سے آئیں گے تو یہ آپ کا یہ مین فرنٹ ہی آ جائے گا یہاں سے آپ اس کی سیلنگ دیکھ سکتے ہیں پورچ کے اندر جو سیلنگ ہے فیلیشنگ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں یہ ساری یہ اس کے میں ڈائن ڈائننگ کے اندر جا رہا ہوں یہاں سے اندر آگئے اور سب سے پہلے یہ آپ اس کی سیلنگ دیکھئے سامنے وال جو ہے آپ جو فلور دیکھ لیجئے یہ بارہ پھر فنشنگ دیکھئیں کارنرز کی فنشنگ آپ چیک دیکھئے ایسے یہ لاؤنچ ہے ٹیوی لاؤنچ اور یہ بھی خوبصورت ماشاءاللہ بنایا ہوا ہے یہ اس کا سیلنگ آپ دیکھئے ساتھی اور اس کے سامنے یہ سائیڈ آپ دیکھئے یہ اس کا اوپن کچن آگیا ہے کچن یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے گھر میں میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ اچھا خوبصورت منا ہوا ہے تو ادھر کا اوپر والا کچن بھی ایسے ہی خوبصورت منا ہوا ہے اور یہ اس کا ایک روم میں اس روم کے اندر دیکھئے یہ اس وارپ تھوڑ اسی کے سیم ہے لیکن یہ صاف ہو جائے گی سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے یہ کیبنٹ اس کے آپ دیکھئے کیبنٹ کوالٹی میں آپ کو دکھا چکا ہوں جو وڈ وارک ہے وہ اچھا خرصت ہوا ہے اس گھر کے اندر اور یہ اس کا واشون آپ دیکھئے انگلی سیٹس آتے ہیں یہ ایک دوسرے لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے یہ اس کا دوسرہ روم جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے میں جس ایک دیوار کے پر مجھے ہلکی سی سیم نظر آئی ہے آز وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیتی باقی کسی بھی جگہ پر مجھے کوئی ایسی سیم ہوئی تھی سوکیال نظر ہی آئی یہ اس کا سیکنڈ واشون اس میں اس واشون کے لئے جو انڈین سیٹ کے ساتھ ہے گی اب میں چھت کے پر جانے لگا ہوں یہ چھت پر جو ممٹی ہے ممٹی میں میں آیا ہوں یہ ممٹی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چھت کے اوپر ہوں یہاں پہ آپ چھت میں بھی دیکھ سکتے ہیں سارا چپس پڑی ہوئی ہے یہاں پہ دو پانی کی ٹینکیاں ہیں اور ٹینک دو پڑے ہوئے یہاں اچھا ماشاءاللہ خوبصد فینش کیا ہوا جا رہے ہیں تو ناظرین آپ نے یہ وڈیو دیکھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصد گھر بنا ہوا ہے ساری چیزیں اس کی بیتری ہیں بنے ہوئی ہیں اور فینشنگ بہت اچھی تھی اس کے گھر کے اندر اس کا جو فکشز وہ بہت اچھے سے لگائے ہوئے تھے اور وڈ ورک بھی اچھا ہوا ہوا ہے اس کے اندر اگر اس گھر کی میں بات کروں گا تو یہ گھر بیسکلی دو سائیڈ ہے ایک سائیڈ اس کی پاکسان ٹاؤن فیس ٹو کے اندر لگتی ہے اور وہ وہ ہے جو گراؤن فلور والی سائیڈ ہے یہ جہاں سے میں اپنے ویڈیو کو سارٹ کیا تھا یہ اس کے پاکسان ٹاؤن فیس ٹو والی سائیڈ پر اس کا ہے اور جو سیکنڈ میں نے اپ کو جو پورش کے ساتھ دکھایا وہ پی ڈ وڈی والی سائیڈ سے اس کی انٹرس بن دیا اور اگر میں اس گھر کے فیچرز کی بات کروں گا تو ٹو سائیڈ اٹ اوپن ہے دو کارڈ پورش اس کے اندر ہیں نیچے والا جو فلور ہے اگر میں اس کی بات کروں گا تو وہاں پر دو بیٹ روم ہیں دو اٹائج پات ہیں ڈائنگ روم ہے ٹی وی لاؤنج ہے کچن ہے سیم ایس اوپر کا جو فلور ہے اس کے اوپر بھی ہے کارڈ پورچ ہے ساتھ ڈائنگ ہے پھر ٹی وی لاؤنج ہے اوپن کچن ہے ساتھ دو بیٹ روم اٹائج بات روم کے ساتھ ہیں دو اس کے اندر گیزرز لگے ہوئے ہیں یہاں بیجری کے دو الگ الگ میٹر سے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں پانی کے دو الگ الگ کنیکشن سے اس کے اندر ہیں سپلائی کے تو ناظرین اس گھر کے اوال سے اگر میں ڈیمانڈ کی بات کروں تو جو آنرز کی ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ بیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ جس وقت آئیں گے بیٹھیں گے اس میں ممکن ہے کچھ تھوڑا بہت نیگریسیشن ممکن ہیں پاسیبل ہیں اس کے اندر آپ آئیے ویزرز کیجئے آپ ہمارے جو ورڈس اپ نمبر ہے اس کے اوپر کانٹیک کر سکتے ہیں ویزرز کے اوال سے پلان کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسائب بھی کر لیچے ساتھ بیل آئیکن ڈباہ دیجئے اور اپنے حباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے ممکن ہے آپ کے ضرورت پوری کا طور یہ بھی پاسیبل ہے آپ ہی کے فیملی میں آپ ہی کے جاننے والوں میں سے کسی کی ضرورت پوری کرتا ہو کیونکہ یہ ایک بڑا خوبصد گھر بنا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے کسی جاننے والی کی ضرورت پوری کر رہا ہو تو ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے ان کا فائدہ ہو جائے تو آپ ساتھ دوستوں کا دیکھنے سننے گا بہت شکریہ شکریہ اللہ حافظ